اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جانشور لوگوں سے کچھ باتیں معلوم کریں اسی سلسلے میں آج یہ انٹرویو کا سیشن رکھا گیا ہے تو اس موقع پر ہم نے جناب ڈاکٹر محمد سلیم پٹیوالا صاحب کو بدعو کیا ہے جو جماعت اسلامی ہیند کے امیر ہیں اور پیشے سے آپ ایم ڈی ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر ہیں اور ریٹائر ہیں اسی مہم کے سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اخلاقیات اور آزادی کے بیچ میں کچھ تعلق ہے اور اگر ہے تو کتنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ شعبہ خواتین نے یہ جو ایک مہم شروع کی ہے یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے آج جن حالات سے امت مسلمہ بلکہ پورا ہندوستانی سماج بلکہ پوری دنیا جس مسائل سے گرفتار ہے اور جو اخلاقی بہران اور اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور آزادی کے نام پر جس طرح سے غلامی کا ایک توق پہنایا جا رہا ہے ایسے وقت میں اس مہم کی اشد ضرورت تھی میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اب جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اخلاق کیا تھا اور آزادی کی بیچ میں کیا تعلق ہے تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان اس زندگی میں جب آتا ہے تو اس کے اپنے آپ پر بھی اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اپنے خاندان والوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اپنے سماج کے اپنے ملک کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے اسے کچھ شرائط کی پابندی کرنا پڑتی ہے کچھ اصولوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے تو اصلا ہر انسان ان اصولوں کا پابند ہوتا ہے لیکن ان اصولوں کے علاوہ باقی تمام شخصی اس کی آزادی سے ماورہ ہوتا ہے اس سے آزاد ہوتا ہے اگر وہ شخصی طور پر لوگوں کا غلام ہو جائے تو پھر وہ اس کی انسانیت باقی نہیں رہتی تو شخصی طور پر تو آزاد ہوتا ہے لیکن اصولوں کا پابند ہوتا ہے اور یہ اصولوں کی پابندی ہی اسے صحیح انسان بناتی ہے جو اسے اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے سماج کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے ملک کا حق ادا کرنے کے لیے اور بلکہ پوری انسانیت کا حق ادا کرنے کے قابل سے بناتی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں آزادی عبارت ہے اخلاقی اصول کی پابندی سے اخلاقی اصول کی پابندی کے بغیر کوئی آزادی نہیں ہے اور اخلاقی اصول کے پابندی کے بغیر جو آزادی ہوگی وہ آزادی دھوکے والی آزادی ہوگی وہ آزادی نفسانی غلامی والی آزادی ہوگی وہ آزادی جو ہے وہ کچھ کورپورٹ کلچر یا دوسرے اس طرح کی طاقتوں کی غلامی والی آزادی ہوگی اس لیے ایک صحیح اور مکمل ترین آزاد شخص وہی ہو سکتا ہے جو اخلاقی اصولوں کا غلام ہو اخلاقی اصولوں کا پابند ہو اور یہ اخلاقی اصول اس کی زندگی میں واضح طور پر نظر آئے تب ہی جا کر اسے ہم آزاد کہہ سکیں گے یہ تعلق ہے آزادی اور اخلاق کے درمیان آپ نے اخلاقی اصول کے بارے میں بات کی تو اخلاقی اصول ہماری زندگی پر کیسے آسانداز ہوتے ہیں اور کیا اخلاقی اصول ہماری وقتیگت آزادی کو چھین لیتے ہیں یہی ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے جو تمام مغربی تہذیب اور تمام لوگ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری شخصی آزادی سب سے زیادہ اہم ہے اور تمہیں اپنی اس وقتیگت یا شخصی آزادی کے لیے ہر چیز کو دعوں پر لگا دینا چاہیے بلکہ یہاں تک میں بتاؤ آپ کو کہ ہیومن رائٹ کمیشن نے اپنے میمورینڈم میں آزادی کی جو دیفنیشن دی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی وہ ہے جس میں انسان کو ہر کچھ کرنے کا حق حاصل ہو بس اس بات کا خیال لکھا جائے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو رقصان نہ پہنچے لیکن یہ دیفنیشن بھی ادھوری ہے کیونکہ انسان دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ چھوڑی ہاتھ میں لے کر یہ ضد کرے کہ مجھے اس چھوڑی سے کھیلنے کا موقع دیا جائے تو یہ اس کی آزادی نہیں ہوگی یہ اس کی اپنے نقصان کے لیے ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس چھوڑی سے اپنے آپ کو زخمی کر لیں تو اس لیے اس کی آزادی اس بات میں منحصر ہے کہ ہم اس کو یہ بتا ہے کہ یہ چھوڑی جو ہے وہ تمہیں لیے نقصان دے تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے تمہیں سالک رہنا چاہیے یہ تمہاری آزادی کے منافع نہیں ہے بلکہ تمہاری آزادی کا عین وہ ہے کہ تم ان مزید چیزوں سے جو تمہاری اپنے اس کے لیے ضروری ہے تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بھی تم دور رہو تو یہ بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شخصی آزادی یہ ہمیں نقصان پہنچانے والی نہ ہو ہمارے آسپاس جتنے لوگ ہیں ہمارے سماج کے جتنے لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو اور یہ اس سے بچانے کی طاقت ہمیں اخلاقی اصول ہی دیتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مختلف مذہب میں نیتکتہ اور سوطن ترتا کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اور ان میں کیا فرق نظر آتا ہے جی دراصل جتنے مذہب اس دنیا میں آئے ہیں وہ تمام مذہب اخلاقیات ہی کی تعلیم کے لئے آئے ہیں مذہب کا وشہ ہی اخلاقیات ہے نیتکتہ ہے وہ انسانوں کو ایک اچھے اخلاق والا انسان بنانے کے لئے آئے ہیں تو ہر ایک مذہب میں چاہے کوئی مذہب ہو اس میں وہ بنیادی اصول اخلاقیات کے وہ سب میں کومن ہیں جیسے سچ بولنا ہے جیسے کسی پر ظلم نہ کرنا ہے جیسے کسی کے مدد کرنا ہے یہ تمام اصول وہ ہے یا کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے یہ سارے اصول تمام مذہب میں کومن ہیں ہر مذہب میں یہ ہے فرق اتنا ہے کہ اسلام ان اصولوں کو جوڑتا ہے انسان کے مقصد زندگی کے ساتھ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان یوں ہی بحیثیت جانور نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر تخلیق کیا ہے پیدا کیا ہے اور اسے ایک زندگی کا مقصد دیا ہے اور اس زندگی کے مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہوا ہے قرآن نے یہ بات کہا ہے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہم نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرنے والا ہے کون بڑا کام کرنے والا ہے تو یہ آزمائش کے لیے اس امتحان کے لیے اس دنیا میں اسے بھیجا دیا ہے اور اس امتحان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں غیر ضروری ہیں کیا چیزیں فائدہ مند ہیں کیا چیزیں نقصان دے ہیں وہ تمام اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس سے اسلامی اخلاقیات کی جو بات سامنے آتی وہ یہ کہ اسلامی اخلاقیات کے اصول بہت آفاقی ہیں یونیورسل جیسے کہنا چاہیے پورے مکمل اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ ذرا سے آدمی کو کچھ تکلیف و مصیبت میں آ گیا وہ تو ان اخلاقیات سے وہ آری ہو گیا اس سے باہر نکل گیا بلکہ وہ تمام طرح کی تکلیفات اور مصیبتوں کے باوجود ان اخلاقی اصولوں پر کاربند رہتا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوئے اس دنیا میں اس امتحان ہی کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی مجھے حاصل ہوگی اس لیے وہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف و مصیبتوں سے گھبرا کر اخلاقیات سے کنارہ کشنی ہو جاتا تو یہ فرق ہے دیگر مذہب اور اسلام کی اخلاقی اصولوں میں کہ اسلامی اخلاقی اصول بہت آفاقی ہے بہت کمپرینسیو ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اس میں کہیں کوئی بدلاؤ آنے کا یا اس کی گنجائش نہیں مذہبی اخلاقی اصول اور اسلامی اخلاقی اصول کے بارے میں تو ہم نے فرق سمجھ لیا تو کیا مذہبی اخلاقی اصول اور پسچیمی سیکولر اصولوں کے بیچ کوئی تزاد یا ویرودہ باس ہے اور اگر ہے تو اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سیکولر ویچاردھارہ یا مارڈن جو ویسٹرن تہذیب ہے اس نے جو اپنے اخلاقی اصول بنا رکھے ہیں وہ تمام اخلاقی اصول صرف اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ انسان تو ایک سماجی جانور ہے اور جانور کے حیثیت سے جو اس کے فائدے کے لیے اس کو چاہیے وہ سب اسے کرنا ہے وہ اس کے اخلاقی اصول ہے چاہے اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے اونسٹی is the best policy اس کو ایز ایک پالیسی اختیار دیا جاتا ہے اونسٹی ایک اصول کی حیثیت سے امانداری ایک value کی حصیت سے نہیں اختیار کی جاتی ہے بلکہ ایک policy کی حصیت سے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچ جانے والی ہے تو یہ western کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ صرف انسان کے اپنی ذاتی فائدے اور اس کے لیے ہیں چاہے ہو کس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو پھر اس آج پر تو ہم دیکھیں کہ آج جو یہ post modernism کا زمانہ ہے ماں بعد جدیدیت جیسے کہا جاتا ہے اس میں تو کوئی اصول ہی نہیں رہا ہے اس میں کوئی اخلاقی اصول جیسے کوئی چیز ہی نہیں رہی جو جس کے مرضی میں آئے جو کرنا چاہے اور یہی بات جو کہی جاتا ہے یہ میرا جسم میری مرضی جو آئے جو اس کو اچھا لگے وہ اس کو کرنا ہے تو یہ اسلامی اصول سے بالکل جو ہے وہ تضاد اور ویڈوزباز کا شکار ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کے علاج کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا پڑے گا کہ آپ ایک جانور نہیں ہیں آپ ایک world ویمنیول نہیں ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے ساتھ دنیا بھیجا ہے ایک انسانیت کے شعور کے ساتھ بھیجا ہے انسانیت کے علم کے ساتھ بھیجا ہے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کو اس مقصد کے تحت زندگی گزارنا ہے اور اس کے لیے جو اخلاقی اصول وہ ہوں گے وہی آپ کے لیے کارامد ہو سکتا ہے ایسا سماجی نظام کیسے بنایا جا سکتا ہے جس میں شخصی آزادی بھی اور اخلاقی اصول بھی قائم رہ سکیں اور کوئی ایک صیرت کی مثال سے اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہوگا انسان کی انفرادی آزادی اور اخلاقی اصول ان کو کس طرح سے اس طرح سے جوڑا جائے کہ انسان آزاد بھی رہے اور انسان جو ہی ان اخلاقی اصول کا پابری بھی ہو ہمیں سیکلوں مثالیں صیرت میں اور صیرت کے بعد نظر آتی ہے اسلام نے جو ہے وہ شخصی غلامی سے کس طرح سے روکا ہے اور کس طرح سے اس بات کو یہ کہا ہے جس کے بارے میں حضرت عزیز اللہ کو ہی کہتے ہیں تمہاری ماہوں نے تمہیں آزاد جناہ تھا کون ہوتا ہے تمہیں غلام بنانے والا اس حد تک یعنی آزادی کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور اس معاملے میں یہ تک کہا گیا کہ یعنی اگر نبی بھی کوئی بات اپنی مرضے سے کہہ رہا ہے تو آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جنگِ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک خاص مقام پر فوج کو تحنات کر رہے تھے تو ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ اللہ کی مرضے سے کر رہے ہیں وہی کی بنا پر کر رہے ہیں کہا کہ نہیں یہ تو میں اپنے اس کی بنا پر کر رہا ہوں کہا کہ پھر میرا مشورہ الگ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں نہیں فلا جگہ پر فوج تحنات کی جائے تاکہ ہم دشمنوں کا صحیح مقابلہ کر سکیں اور یہ ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں آپ دیکھئے پریغمبر کی رائے کے خلاف بھی ایک شخص یہ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے کہ انسان کے آزادی کے حدود کیا ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم یہ جو خلیفہ دوم ہے اور ایک بڑی ریاست کے اس کے مالک ہے وہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ عمر نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ مانیں گے جب تک تمہاری ایک سوال کا جواب بھی دے دو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا سوال ہے اور وہ سوال اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤ لیکن اس سوال کا جواب حضرت عمر اپنے بیٹے سے دلواتے ہیں اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں اب ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی یہ کتنی بہی ہوئے کہ حاکم وقت کے خلاف ایک عام آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم نہ سنیں گے نہ مانیں گے اور پھر اپنی بات کا جواب مانتا ہے جواب ملی جاتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ آزادی کا تصور اسلام نے دیا اتنی آزادی ہے کہ کسی کی اللہ کے علاوہ کسی غلامی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کیونکہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کا مصرد دمائندہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کے ذہنی غلامی قبول نہیں ہے لیکن دوسری طرف اخلاقی اصولوں کی اطاعت کا معاملہ یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبرو کے اشارے پر صحابہ دور پڑتے تھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک جنگ کے دوران میں جب فوج واپس آ رہی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوپے اوپر رنگین چادریں پڑی ہوئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے صحابہ کے اوپر سرخیں غالب آتی جا رہی ہے اتنا سننا تھا کہ صحابہ ان چادروں کو اٹھانے کے لیے ایسے دورے کہ اوپ بدک کر کھڑے ہو گئے اب یہ دیکھیں یہ انداز تھا کہ اطاعت کا معاملہ کہ جہاں ایک اخلاقی اصول سامنے آیا تو اس کی اطاعت کے لیے اس کی فرمولداری کے لیے دور پڑتے ہیں تو یہ بیلنس ہے کہ آزادی وہ کہ اللہ کی علاوہ اور کسی کی ذہنی غلامی قبول نہیں ہے اور دوسری طرف اطاعت کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کے ایک عبرو کے اشارے پر لوگ جو ہے حرکت کرنے کے لیے تیار جاتے ہیں تو یہ آپ سے سلم کی زندگی بھی پر نظر آتا ہے آپ کے بعد کے خلفہ راجزین کی دور پر بھی نظر آتا ہے اور آج بھی یہ چیز ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آزادی وہی آزادی ہے جو اللہ کی غلامی ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی غلامی اور باقی تمام غلامیوں سے آزادی اللہ اور رسول نے جو اخلاقی اصول بتایا ہیں اس کی مکمل پابندی اور اس کے علاوہ باقی تمام سماجی اور وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان سے آزادی یہی اصل آزادی اور یہی انسانیت کی میراج ہے جزاکاللہ خیرن کثیرہ آپ نے ہمیں اتنا غب دیا اور الحمدللہ کافی بہترین باتیں ہمیں آج معلوم ہوئی اسی کے ساتھ ہم انٹرویو کے سیشن کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم وبرکاتہ